گائج مائنس پچپن ڈگری سیلسیس پر اگر کوئی پریگنٹ وومن جنگل میں اکیلی فس جائے تو کیا ہوگا میری یو ایس کے مینی سوڈا میں رہتی ہے جہاں ٹپریچر مائنس پچپن ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے میری جب نووے منت کی پریگنٹ تھی تو بیچ رستے ان کی گاڑی خراب ہو گئی وہاں اتنی تیج برہباری تھی کہ پھون کا نیٹرک بھی کام نہیں کر رہا تھا ایسی حالت میں میری کے لیے زیادہ دور تک پیدل چلنا بھی پوسیبل نہیں تھا تو وہاں بھی ہوس ہو جاتی ہے کچھ دور بعد ہوس آنے کے بعد میں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھ بھیڑیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور دو بڑے بھیڑیوں نے بوڈی کو پورا کور کیا ہوا ہے تاکہ بوڈی گرم رہش کے تھوڑی ہی دیر میں میری اکیلے ہی بچے کو جنم دیتی ہے میری کے گھر نہ پہنچنے پر فیملی ڈھونڈنے نکل جاتی ہے انہیں برف میں دسی ہوئی کار ملتی ہے اور کچھ دوری پر بھیڑیوں کو سامنے دیکھنے پر پیرنٹس گولی چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں بھیڑییں میری کے پاس ہی کھڑے رہتے ہیں میری اپنی فیملی کو اس آروں سے روکتی ہے اس کے بعد میری سب بھیڑیوں کو پیار دیتی ہے اور تھینکیو بول کر اپنی فیملی کے ساتھ گھر واپی چلی جاتی ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پیار اور اکھوالی کرنا بھیڈیوں سے سیکھنا سکتا ہے